سابن میں کوکا کولا ملائیں اور ریزلٹ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے اور ساری زندگی میرا شکریہ دا کریں گے کوکا کولا کو سابن میں ملانے کا کیا فائدہ ہے یہ جاننے کے بعد آپ کبھی بھی ڈش واش یا ڈش بار خریدنے میں اپنے پیسے ضائع نہیں کریں گے کیونکہ ہم بنانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی پاورفل برتن دونے والا سابن اگر آپ کو بھی میری طرح نئی نئی ٹرکس یا ہوم ریمیڈیز آزمانہ بہت پسند ہے تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لئے ہے آپ کو سابن کے ساتھ کوک ملانے کی یہ ریسپی اتنی پسند آئے گی کہ آپ ساری زندگی یہ بنا کر استعمال کرتے رہیں گے سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے ہم یہ کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جن کو ہم استعمال کرنے والے ہیں اور یہ چیزیں ہمارے گھر میں ہمیشہ موجود رہتی ہیں ہم ایک سابن کا بار استعمال کرنے لگے ہیں میں نے یہاں پر کپڑے دونے والا صوفی سابن لیا ہے آپ کوئی بھی سستا سا سابن لے سکتے ہیں اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اور اس ریمیڈی کی دوسری مہین چیز ہمیں لینی ہے ایک لیٹر والی کوکا کولا کی بوتل حیرت انگیز اور پاورفل سابن بنانے کی تیاری شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک کانچ کا بول جو آپ کے گھر میں کوئی بھی بول ہے آپ لے سکتے ہیں اس کے اندر ہم ڈالیں گے سادہ سمپل پانی جو ہمارے گھر میں نلکے کے اندر آتا ہے یہ وہ والا پانی ہے یہ لے لیں گے ہم تقریباً ایک کپ اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے بیکنگ سوڈا جو ہوتا ہے میٹھا سوڈا ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں ہر کچن میں موجود ہوتا ہے یہ ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ہی ہم ڈالیں گے اس کے اندر نمک کی جو ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ مکس کریں گے اس کو اتنا مکس کریں گے کہ یہ پھٹا پھٹا سا ہمیں نظر آنے لگ جائے جس طریقے سے دودھ پھٹ جاتا ہے نا تو وہ پھٹا پھٹا سا لگتا ہے نظر آتا ہے اسی طریقے سے اس پانی کو ہم نے اتنا پھینٹنا ہے اتنا پھینٹنا ہے کہ ایک دم یہ پھٹا پھٹا سا نظر آنے لگ جائے اب لے لیں گے ہم ایک برطن اس طریقے کا اور اس کے بعد لے لیں گے ایک گریٹر اور اس کے بعد جو سابن میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ لے لیں گے اور اس کو آسانی کے ساتھ گریٹ کر لیں گے یہ سابن کے تقریباً آٹھ اتنے اتنے بڑے سابن بنیں گے یہ حیرت انگیز ریمیڈی ہے اس سے پہلے آپ نے کہیں نہیں دیکھی ہوگی تو اس کے بعد ہم اس کو گریٹ کرنے کے بعد ڈالیں گے اس کے اندر کوکا کولا کی ایک لیٹر والی پوری بوتل یہ نارمول بوتل ہے کوئی بھی فریج میں ہم نے نہیں رکھی تو یہ پوری بوتل ڈالنے کے بعد ایک کپ پانی کا اس کے اندر شامل کر دیں گے جو نارمول پانی ہمارے گھروں میں آتا ہے اس طریقے سے اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم کریں گے چولے کو جلا لیں گے اور میڈیم فلیم پر آپ نے چولے کو جلانا ہے اور اس کو رکھ دیں گے چولے کے اوپر اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ جب تک یہ پگل نہ جائے اس طریقے سے مکس کرتے رہیں گے وقفے وقفے سے چمچ بھی چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے اور فائنل ریزلٹ جو آپ دیکھیں گے اس ریمیڈی کو اسی وقت آپ بنانا شروع کر دیں گے یہ آپ کو اتنی پسند آئے گی اور آپ کے اتنے کام آنے والی ریمیڈی ہے اس کا فائنل ریزلٹ آپ نے لازمی دیکھنا ہے میڈیم فلیم پر اتنا پکانا ہے کہ سابن اس کے اندر حل ہو جائے ابھی اس کو چولے کے اوپر سے اتار لیں گے اور پانی کے اندر جو بیکنگ سوڈا اور نمک حل کر کے رکھا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کا دیکھیں گے ہم کمال ابھی آپ اس طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے آہستہ آہستہ آپ نے مکس کرنا ہے زور زور سے اس کو نہیں علانا اگر آپ زور زور سے اس کو مکس کریں گے تو اس کی جاگ بننا شروع ہو جائے گی کیونکہ اس کے اندر سابن بھی موجود ہے آہستہ آہستہ جب آپ مکس کریں گے نا تو اس کا کلر اس طریقے سے کچھ چینج ہو جائے گا اس کے بعد آپ لے لیں کوئی بھی اس طریقے کا خالی کنٹینر جو پلاسٹک کا آپ کے گھر میں پڑا ہوتا ہے اور یہ لیکوڈ جو ہے نا گرم گرم آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس طریقے سے اگر لیکوڈ کچھ بچ جائے تو کسی دوسرے برطن میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سابن کی ایک ٹکی تھی ابھی اسی ٹکی کے جتنی جتنی ہم آٹھ ٹکیاں اس کی بنانے جا رہے ہیں تقریباً آٹھ سے دس ٹکیاں آرام سے بن جائے گی یہ ایک ٹکی سے سابن دھگنا ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سامنے اور فائنل جو اس کا ریزلٹ ہے نا آپ نے لازمی دیکھنا ہے ابھی یہ بچ گیا تھا تو میں اس کو ایک پلاسٹک کے برطن کے اندر ڈال رہی ہوں ابھی اس کو پلاسٹک کے برطن کے اندر ڈال کر تقریباً تین گھنٹے کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے کے ساتھ تھنڈا ہو جائے بس آپ کاؤنٹر ٹوپ پر اس کو رکھ دیں تین گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد ابھی آ چکا ہے جی آپ کو فائنل ریزلٹ دکھانے کا ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا بڑا اور اتنا موٹا اور اتنا اچھا ہمارا برطن دونے والا سابن بن کر تیار ہو چکا ہے اور ابھی اس کو ہم الٹا کریں گے نا کنٹینر کو تو ایزی لی یہ سابن جو ہے نا ارام کے ساتھ نکل آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سابن کی ٹکی کتنی سی تھی اور اس کے ہم بنانے جا رہے ہیں اس کی تقریباً آٹھ سے دس ٹکیاں ارام کے ساتھ بن جائیں گی آپ دو سے تین مہینے ارام کے ساتھ اپنے جلے ہوئے کالے ہر طریقے سے چکنائی سے بھرے برطن ارام سے دو سکتے ہیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں بزار سے ڈش واش لیکوڈ یا ڈش بار خریدنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے اور اپنے پیسے ضائع کرنے کی ضرورت بلکل نہیں ہے ابھی اس کو میں آپ کو دکھاتی ہوں کٹ کر کے اور اس کے بعد میں آپ کو جلے ہوئے برطن صاف کر کے دکھاؤں گی آپ یقین کریں جلے ہوئے جو برطن ہوتے ہیں نا ان کو منٹوں میں یہ سابن جو ہے نا پاور فل جو سابن ہم نے گھر پہ بنایا ہے چمکا دے گا صرف دو سے تین چیزیں ہم نے ڈالی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ارام کے ساتھ یہ سابن کٹ رہا ہے اور اتنا خوبصورت بنا ہے اور اتنا مزہ آ رہا ہے اس کی کٹنگ کر کے آپ یہ ریمیڈی ضرور ازمائیں اور اپنے گھر میں استعمال کریں اور اپنے دھیر سارے پیسوں کی بھی بجت کریں اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں موٹی موٹی سی آٹھ سے دس ٹکیاں بن کر ہماری تیار ہو چکی ہیں تو اس سے کتنی ہمارے پیسوں کی بجت ہوگی انشاءاللہ آپ کوئی بھی سابن لے سکتے ہیں کوئی سستا سا ہو سابن لے سکتے ہیں جب پاورفل چیز ہم نے ڈالی ہے نا اس کے اندر ہم نے ڈالی ہے کوکا کولا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کون سا سابن لے رہے ہیں بس یہ ہونا چاہیے کہ سابن کے اندر سے خوشبو نہیں آنی چاہیے آپ کے برتنوں سے بھی خوشبو آنے لگ جائے گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا سارا ایک ٹکی سے ہم نے سابن بنا کر تیار کر لیا ہے ابھی ایک اور پلاسٹک کے برتن کے اندر بھی پڑا ہوئے میں آپ کو گن کر دکھا رہی ہوں آپ خود بھی گن سکتے ہیں سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اتنا خوبصورت یہ سابن بن کر تیار ہوئے نا آپ یقین جانے آپ بنائیں گے نا تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ ہمیشہ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں گے اور میں بھی اسی طریقے سے اچھی اچھی سی ریمیڈیز اور اچھی اچھی سی ویڈیوز آپ کے ساتھ بنا کر شیئر کرتی رہوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی یہ ہمارا جو ہے نا تقریباً ایک مہینہ آرام کے ساتھ چل جائے گا جتنے بھی گندے برتن ہوں گے نا آئیے میں آپ کو دھو کر دکھاتی ہوں یہ ہے میرے پاس ایک چائے کا برتن یہ بہت بری طرح سے جلا ہوا ہے اس کو میں آپ کو دھو کر دکھاتی ہوں کوئی زیادہ آپ کو میند نہیں کرنی پڑے گی برتن دوتے ہوئے کوئی زیادہ چیزیں شیزیں آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آرام کے ساتھ صرف دو منٹ کے اندر آپ جب اس کو رب کریں گے یہ آسانی کے ساتھ دل جائے گا سٹیل بول میں نے لے لیا آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے آپ کے پاس کوئی بھی سکربر ہو آپ وہ لے سکتے ہیں تو اس کی مدد سے ہلکے ہلکے سے آپ لگا کر رب کریں گے نا جھاگ تو اس کی نہیں بنے گی لیکن یہ اتنا پاورفل سابن بنائے نہ آپ یقین کریں ہر طرح جکنائی والے برتن ہوں جلے ہوئے کالے برتنوں کو یہ منٹوں میں جمکا دیتا ہے اگر آپ کو بھی ریمیڈی بناتی ہوں اس کو لائیو آپ کے ساتھ ریزیلٹ بھی اس کا شیئر کرتی ہوں تو کیسی لگی آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک مل سکے میں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ